بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وسل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وآسحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم ورحمتا ہے ورحمتا ہے ورحمتا ہے ورحمتا ہے موسیقی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو سفیان نے فتح کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا بعض لوگوں کے نزدیک وہ منافق تھے تصحیح فرما دیجئے بس وہ جو انہیں منافق کہتے ہیں وہ اپنے ایمان کی خود خبر لیں بہتر ہوگا کسی صحابی کے بارے میں ایسا کہنا نازبہ بات ہے اسامہ بن لادن کس دہشت جردی میں شامل ہیں جو امریکہ ان کو گرفتار کرنا چاہتا ہے امریکہ تو پورے پاکستان کو گرفتار کرنا چاہتا ہے پورے افغانستان کو گرفتار کرنا چاہتا ہے لیکن ایک بات بتا دوں دیکھئے ایک مومن اگر وہ زندہ ہے تو اس کی حیبت کتنی ہوتی ہے وہ بیچارہ کنہا انسان ہے کوئی اس کی جماعت نہیں ہے کوئی اس کا لشکر نہیں ہے کوئی اس کا گروہ نہیں ہے اور میں صد کہتا ہوں اس کا کوئی بینک بیلنس بھی اب اتنا بڑا نہیں ہے وہ سارا فریز کر دیا انہوں نے جتنا اس کا پیسہ تھا جتنے جتنے بینکوں میں تھا سارا انہوں نے وہ چھین لیا ہے فریز کر دیا ہے پھر بھی اس کی حیبت کا یہ عالم ہے کہ خود کلنٹن صاحب کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں اور تو اور خود امریکی حکومت کی جو ٹاپ ایڈمیسٹریشن ہے وہ گھبرائی ہوئی ہے اور دہشت میں ہے اصل میں وہ بیچارہ دہشتگرد نہیں ہے یہ لوگ اپنی دہشتگردی کی وجہ سے اس سے ڈرے ہوئے ہیں اس وقت دنیا میں سب سے بڑی دہشتگرد طاقت خود امریکہ بہادر ہے اور ان لوگوں کا ہی ایک مجرم ذہن ہے جو انہیں ڈالا رہا ہے اسلام بن لادن بیچارہ کیا کرے گا وہ غریب آدمی ہے غریب الوطن ہے اس کو تو ملک سے بھی انہوں نے نکال دیا سعودی عرب نے اس سے سعودی شہریت چھین لی اس کا پیسہ چھین لیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایمان کے اور اس ایمان کی اتنی طاقت ہے کہ دیکھیں ایک آدمی سے دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ لرج رہی ہے یار اگر ایک کے دو ہو جائیں اور دو سے دو سو ہو جائیں دو ہزار ہو جائیں زیادہ نہیں یار تین سو تیرہ ہی ہو جائیں اور دیکھیں فقہاں نے ایک بات لکھی ہے علماء نے کہ اگر اہل ایمان اہل جہاد بارہ ہزار ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی اب اس کی بنیاد کیا ہے لیکن کہا ہے انہوں نے اور یہی بات لے کے وہ بابر آگیا بارہ ہزار آدمیوں کو سامنے میں ڈیرھ لاکھ آدمی موجود تھے اور واقعی وہ اس نے وہ پانی پت کی جنگ میں ان کو شکست دیری بات یہ ہے کہ ایمان کی بہت بڑی خوت ہے اور آدمی اگر خسو خاشاک کی طرح اڑنے والا ہو اس کی کوئی ادھر 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 جہاں سے ہوا آئی اس کو اڑا کے لے گئی اس کی کوئی قدر و کیمت نہیں اچھا جی ہماری سوسائیٹی میں قادیانی آگئے ہیں وہ اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں شرم کی بات ہے تو حسن اخلاق آپ اپنا لینا حسن اخلاق مولوی سے کہیں وہ اپنا لینا اگر ایک قادیانی حسن اخلاق سے گمراہ کر رہا ہے تو اس حسن اخلاق کے تو ہم زیادہ مستحق ہیں کہ اس کو اپنائیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ایک لیکچر کے انتظام کیا جائے تاکہ لوگوں کی اصلاح کی جا سکے کیونکہ آپ کا انداز مؤثر ہے میرا چیز چاہتا ہے کہ مقادیانیت پر ایک لیکچر دوں کبھی موقع ہوا انشاءاللہ تو یہی پہ ہم آگے آیات بھی آ رہی ہیں میں انشاءاللہ اس پہ ایک آدھ دو گھنٹے کا لیکچر دوں گا اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے بعض نوجوان انجانے پن میں وہ شکار ہو جاتے ہیں فتنے کا اب یہ سوال پڑھنا چاہیے آپ دیکھ لیں اگر ہے تو پڑھ لیتے ورنہ چھوڑ دیتے کیا دو رکعت نماز نفل جو کہ اللہ کے نام سے پڑھی جائے کا ثواب ایک سے زیادہ مردوں کو بخشا جا سکتا ہے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری صحت کے لیے بھی دعا کریں میں اکثر بیمار رہتی ہوں ایک بہن بات یہ ہے کہ دوسروں کے لیے استغفار کریں اس میں عجر ہے نمازیں پڑھنا روزے رکھنا یہ ثابت نہیں ہے حج بدل ثابت ہے اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیللہ اور اس کا عیسال سواب یہ ثابت ہے بعض آمال کا ثابت نہیں ہے اس میں بہترین عمل یہ ہے کہ استغفار کیا جائے باقی یہ دو نفل کی بات جو یہ مشکوک ہے وہ سکتا ہے اللہ قادر ہیں چاہیں وہ قبول فرمالیں چاہیں وہ نہ لائی جوہ سوالات لیں میں دہم کلاس کی طالب علم ہوں میں نے آپ سے یہ سوال پہلے بھی کیے تھے اور پھر دہرا رہی ہوں نمبر ایک عورت کی گواہی آدھی اور مرد کی پوری کیوں مانی جاتی ہے نمبر دو عورت کو ناقص العقل کیوں کہا گیا نمبر تین مرد کو عورت پر فضیلت کیوں دی گئی نمبر چار عورت اور مرد کا آج کے معاشر میں کیا مقام یا حصیت ہے نمبر پانچ کل اور چالیس کرنا جائز ہے اگر کل اور چالیس میں جائز ہیں تو کیا اس میں شرک یا گناہ کی تو کوئی بات نہیں اچھا صاحب یہ سوال خاص سے کوئی نو سوال ہماری بیٹی نے کر دیئے ہیں اچھا تو میں اختصار سے جواب دیتا ہوں عورت کی گواہی آدھی اور مرد کی پوری یہ دیوانی مقدمات میں ہے فوجداری میں نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے اور اگر فوجداری میں بھی مانا جائے بعض کی رضی فوجداری میں بھی ہے بعض معاملات میں صرف ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے اور حد کے لیے پوری گواہیوں کی ضرورت ہوتی ہے تعزیر کے لیے تو ایک گواہی بھی کافی ہے قرائم بھی کافی ہے حد میں اور تعزیر میں فرق ہے میری بیٹی بیئے کر رہی تھی اس نے مجھ سے یہی سوال کیا اب جو جواب میں نے اپنی بیٹی کو دیا وہ آپ سننے یہ میں سعودی عرب میں تھے پرانی بات ہم بیٹھے ہوئے تھے مکان ہمارا مین روڈ کے اوپر تھا تو اوپر کی منزل پر بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میرا بیٹا جنید بھی بیٹھا ہوئے میں نے جنید قتل کی واردات ہو جاتی اور جو قاتل ہے وہ تمہاری بیوی کا والد ہے مجھے تم بتاؤ تم اس قاتل کی کے بارے میں گواہی عدالت میں دوگے کہ میں اپنی آنکھوں سے اس کو قتل کرتے ہوئے دیکھا اس نے ظلم قتل کیا ہے اور عدالت مجھ سے پوچھتی ہے میں سچی سچی گواہی دے دوں گا میری بیوی مجھے روکتی ہے روکے مینی پر وافت میں نے کہا بیٹی بوشن آپ تم بتاؤ تم یہاں کھڑی ہوئی ہو تمہارے سامنے قتل کی واردات ہوتی ہے اور قاتل تمہارے خامد کا باپ ہے تم جا کے عدالت میں گواہی دوگی میں نہیں روکتا ہے تو میں عدالت میں جا سچی گواہی نہیں دے سکن تو مجھے جھوٹی گواہی پر مجبور کرے گا میں کوشش کروں گی کہ جواب سمجھ میں آگئے کہنے سمجھ میں آگئے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا ہونا چاہیے اصل مسئلہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے ہونا یہی چاہیے کہ خاتون بھی اتنی بہادر ہو اتنی ہمت والی ہو دلیر ہو جتنا کہ مرد ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے وہ خامحہ میں دب جاتی ہے اور صرف یہی نہیں دنیا کے ہر ملک میں ہر معاشرے میں وہ پیچاری دب جاتی ہے اور لین دین کے معاملات میں تو کہا گیا کہ ایک تمہارے ساتھ اور بھی ہونی چاہیے جو تمہیں یاد دلائے دیوانی مقدمات میں خاص طور پہ جائدات کے جھگڑوں میں اور اس میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ بیچاری دوسروں کے زیر اثر آ جاتی اس لیے اس کی گواہی آ دی ہے ناقش العقل کیوں کہا گیا کہ ایک تو یہی وجہ ہے جورت کی کمی اور دوسر رہی ہے کہ خود اس کی جو معاملہ فہمی ہے وہ مرد کے مقابلے میں کم ہے یہ کمپیریٹیو معنوں میں کہا گیا ہے کہ اس سے تم ذرا پیچھے ہو آئی کیو لیول معاملہ فہمی تدبر بردباری اس میں ایک عام خاتون عام مرد کے مقابلے میں ذرا سی کم ہے تو اس کو کمپیریٹیو لی لیس کہا گیا ہے ایسا نہیں کہ خدا نا خاص یہ کہا گیا ہو کہ وہ دیمانی ہوتی ہے یہ نہیں ہے ناقص العقل مطلب یہ کہ مرد کے مقابلے میں اس کی جو عقل کا لیول ہے وہ ذرا سے کم ہے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں دنیا میں جو کام مردوں نے کیے ہیں بہت بڑے ہیں عورتوں نے جو کام کیے ہیں بہت بڑے ہیں لیکن موازنہ کر کے دیکھ لو بہت فرق مجر آئے گا ریسرچ کے کام ہیں ذہانت کے کام ہیں خواتین بھی کر رہی ہیں مرد بھی کر رہے ہیں اور اس دور میں کوئی پابندی نہیں ہے موازنہ کر دیکھ لو تو یہ ایک کمپیرٹیف بات ہے کہ مقابلتا وہ ذرا سکھ کم ہے اور عورت کو مرد کو عورت پر فضیلت کیوں دی گئی ہر چیز پہ نہیں صرف ایک معاملہ بہت ساری بات ہمیں عورت کو مرد پر فضیلت دی گئی ہے باپ پر ماں کو فضیلت دی گئی ہے اس کے جو حقوق ہیں وہ باپ کے مقابلے میں تین گناہ ہے اس کا حق کے خدمت باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے اور اس کا یہ حق کے مرد اس کو کما کے کھلائے اور وہ بیٹھ کے کھائے یہ اس کو بہت بڑی فضیلت دی گئی ہے ہاں اس فضیلت کے مقابلے میں مرد کو ایک فضیلت دی گئی ہے کہ وہ گارڈین ہے اس کا وہ چونکہ زیادہ طاقتور ہے جس میں ذہانت میں اس کو گارڈین بنایا گیا ہے نگران بنایا گیا ہے کہ وہ باتوں میں مردوں کو فضیلت ہے بعد میں عورتوں کو فضیلت ہے کلیتا مرد کو عورت فضیلت نہیں ہے یہ ایک الگ جو چیز ہے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں تو یار باقی کیا رہ گیا اس پہ بھی تو غور کرو مجلسوں میں بہت مورڈن مجلسوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین آتی ہیں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بات کہاں سے آئی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ صلی اللہ سنت تیب آئے کہ سیدہ فاطمہ جب تشریف لاتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے عورت عمد کا کا حصہ نہیں ہے آپ خواہ کھل کریں دین کا بہرحال حصہ نہیں ہے اور اس میں امکان ہے کہ گناہ اور شرط بھی اس میں ہو نو یا دس محرم کو باقائدگی سے قبرستان جانا یا قطن دینا گناہ تو نہیں دین کا حصہ اس کو بھی آپ نہیں بنا سکتے ہیں بے شک آپ جائیں نو محرم کو جائیں دس محرم کو جائیں قبرستان جائیں قبر کے اندر بے شک داخل ہو جائیں لیکن یہ دین کا حصہ نہیں ہے عورتوں کو قبرستان جانا ٹھیک ہے اپنے وقت پر چلی جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا بعض لوگ باہر شلوار ٹکھنوں کی نیچے رکھتے یہ غلط بات ہے یہ سب نماز کے لیے نہیں ہے یہ ہر وقت کے لیے کہ شلوار وہ ٹکھنوں کے نیچے نہ جائے وہ ٹکھنوں سے اوپر اوپری رہے اسی طرح وہ باہر ننگے سر پھرتا ہے جبکہ نواز میں ٹوپی پہن لیتا ہے کیا یہ عمل ٹھیک ہے غلط بات ہے باہر ننگے سر نہیں پھر نہ چاہیے حجینی قریبی غلط ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے اور البتہ نماز میں ننگے سر ہو سکتے ہیں اس کے گنجائش ہے باہر گنجائش نہیں ہے فرض نماز سردھان کے پڑھنا افضل ہے نفل نماز ننگے سر پڑھنا افضل ہے اچھا مرے ہوئے شخص کا حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں جی ہاں کیا جا سکتا ہے حج بدل اس کو کہتے ہیں سالگرہ منانا جائز ہے یا نہیں اگر نہیں تو کیوں نہیں بات یہ کہ یہ سالگرہ منانا جو ہے یہ دین کا حصہ نہیں آپ اپنے طور پر بے شک اپنا عرص کریں کوئی کسی کو نہیں روکے گا لیکن وہ دین کا حصہ نہیں ایک بچہ عدیل بلڈ کینسر کا مریض ہے اس کے لئے اجتماعی دعا کرانے سب اس کے لئے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت آتا ہے اللہ مشفہی شفاہ کاملن عاجرن نا یغادر دین کی سمجھ و بصیرت کو مطابق آپ نوجوان تعالی علموں سے کیا امید رکھتے ہیں آج کے معاشر میں ان کا بنیادی عمل کیا ہونا چاہیے جناب بات یہ ہے کہ سب سے پہلی تو ذمہ داری والدین کی ہے کہ بچوں کو دین کی طرف راغب کریں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خود راغب ہوں اگر وہ صبح پڑھے رہیں گے بس طرح صبح کی نماز نہیں پڑھیں گے تو بچوں سے یہ امید کرنا کہ وہ جا کے مسجد میں ابا میاں کو بسطر پہ چھوڑ کے امی محترمہ کو بسطر پہ چھوڑ کے وہ دروازیں کو تعلیٰ کھولتے ہوئے وہ جا کے کہیں مسجد میں نماز پڑھیں گے یہ ممکن نہیں یہ تو ہمیں خود کرنا پڑے ہم اگر خود صبح ازان سے پہلے جاگ اٹھتے ہیں یا کہ ہم ازان تک جاگ اٹھتے ہیں اور اس وقت بیٹھ کے ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں اور بچوں کو بھی ساتھ بٹھا لیتے ہیں تو گاڑی چلے صرف نوجوانوں سے امید نہ کریں ہمیں آپ سے امید ہے کہ نوجوانوں کو ساتھ لے کے چلیں ہاں نوجوانوں سے ہم یہ کریں گے کہ جسرے علم حاصل کر رہے ہیں وہ جدید علوم حاصل کر دیں وہ اس سے زیادہ تندہی کے ساتھ اللہ کے کلام کا قرآن کا حضور کی سیرت تیبہ کا علم بھی ضرور حاصل کریں اور یہ علم جو ہے اتنی تندہی اور اتنے جذبے کے ساتھ ہو کہ خود بخود وہ عمل میں اٹھل جائے بسم اللہ فردے کے متعلق احادی سے جواب دیں کہ حضور نے کیا حکم دیا حضور علیہ السلام کا حکم یہ ہے کہ خاتون کے ایک عورت کے جسم کے صرف تین حصے ایسے ہیں جو سطر سے باہر ہیں اس کے دونوں ہاتھ اس کو دونوں پاؤں اور اس کے چہرہ یا چہرے کا کچھ حصہ باقی اس کے سارے کا سارا جسم جو ہے وہ ڈھاپنے کے لائق ہے بچوں کے لئے دعا فرمائیے کہ انہیں نماز کا پابند اور شوقین مرائے میں آپ کے لئے دعا مانگتا ہوں اور اپنے لئے دعا مانگتا ہوں بچے خود بخود ساتھ آ جائیں گے کیا بچوں کو جھوٹ بولنے پر جسمانی سزا دے سکتے ہیں یہ نہیں دینی چاہیے اس سے ایک رییکشن اور رد عمل پیدا ہوتا ہے الا یہ کہ بہت مجبوری کی کیفیت ہو اور آخری شکل ہو پھر تو اس کی اجازت ہے اور ہمارے تو ابتداع اسی سے کرتے ہیں یہ غلط بات ہے اسے شخصیت برباد ہو جاتی ہے جرت ذہانت اور عزت نفس یہ سب کوئی برداد ہو برباد ہو جاتا ہے جسمانی سزا کر دی جائے حج کے دنوں میں احرام کی حالت میں اگر نقصیر آ جائے تو کیا پھر بھی دم دینا پڑتا ہے اگر آپ نے کسی سے لڑائی کر لی اور اس نے آپ دن آکھ پہ گھونسہ مار دیا اور آپ کو نقصیر آ گئی پھر دم دینا پڑے گا اس لیے کہ آپ نے جدال کیا ہے اگر خود بخود خون آ گیا پھر نہیں اگر خون لانے کہ سبب آپ خود بنتے ہیں کسی طرح سے پھر آپ کو دم دینا پڑ گا ہے حج کے دنوں میں خواتین کو چہرہ کھولنے کی اجازت ہے نہ صرف اجازت ہے بلکہ وہ تو ضروری ہے اس کے بغیر احرام نہیں ہوگا احرام کی حالت میں آپ چہرہ نہیں ڈھک سکتی ہے چہرہ کھلا رکھنا پڑتا ہے اسی بات کو بنیاد لوگ بناتے ہیں کہ پردہ صرف اچھی طرح ہے ونہ حج کی دنوں میں بھی مون ڈھکنے کا حکم ہوتا اس بارے میں بجاہت کرنا دیکھیں میں صرف میں نے اس لیے حدیث سنا دی ہے اس سے لوگوں نے صرف اجازت کا ایک مفہوم نکالا ہے لیکن یہ بات میں واضح تر اوپا کہہ دوں کہ اس معاملے میں جو میری نظر میں اندہ ترین چیز لکھی گئی ہے خوبصورت ترین کتاب ہے وہ مورنہ مودودی رحمت اللہ علیہ کی پردہ ہے میں آپ سب حضرات کو یہ نصیت کروں گا میں نے اس سے اچھی کتاب اس موضوع پہ نہیں پڑھی اور مغربی تہذیب کے رد میں بھی اس سے اچھی کتاب میں نے نہیں پڑھی جدید فلسفے اور جدید مادیت کے رد میں اس سے زیادہ حسین کتاب میں نے نہیں پڑھی اس کو آپ پڑھیں مورنہ تو تھوڑے سے سخت مزاج آدمی تھے وہ چہرے کے پردے کو بھی واضح قرار دیتے تھے اور بات یہ ہے کہ مورنہ کی دلائل کو کٹنا آسان بات نہیں انہوں نے جو دلائل دیئے ہیں وہ بہت زوردار ہیں بہرحال اس میں شک نہیں کہ اس کی گنجائش باز فقا کے ہاں موجود ہے کہ چہرے کو کسی حد تک کھلا رکھا جائے اس کیلئے ان کے پاس بھی دلائل ہیں خواتین کے لیے ایک ضروری اعلان گلبرگ دو میں الہدا کے نام سے ایک انسٹیٹوٹ کھلا ہے تقریباً چار سال ہو گئے ہیں اس سے پہلے اسلام آباد میں کھل چکا ہے اور ڈاکٹر فرد حاشمی کے زیر احتمام ہے اس میں تجوید اور قرآن پاک ایک ایک لفظ ترجمہ اور تفسیر سے ساتھ ساتھ سکھایا اور پڑھایا جا رہا ہے اس سے فیضیاب ضرور ہوں اور عمر کی کوئی قید نہیں یہ میکڈونلڈ کے سامنے ہے اور ہوم ایکنومس کالج براہ خواتین کے بالکل سامنے ہے یہ تو ان کی طرف سے اعلان ہے اور میں بھی آپ کو نصیحت کر دوں کہ خواتین میں الہدا کے نام سے جو کام ہو رہا ہے اس میں آپ کو بھرپور تعاون کرنا چاہیے ڈاکٹر فرد حاشمی صاحب مجھے اپنی سگی بہنوں سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے اور میں اپنی نماز میں ان کے لیے اکثر اور بیشتر نام لے کے دعا مانگتا ہوں انہوں نے اسلام آباد میں اور آج کے کراچی میں جو مجھے بار بار بلاتی بھی رہی ہیں میرے کیسے دی وہ اپنے ہاں سناتی ہیں انوار و قرآن بھی میری تفسیر وہ اپنے ہاں پڑھاتی ہیں میں ان کے لیے مستقل دعا کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت دے یہ بہت اخلاص سے یہ کام کر رہی ہیں تو اس میں آپ حضرات ضرور شریک ہوں کہ بچیوں کو خواتین کو ضرور پھیجیں اور جی کچھ عرصے قبل آپ نے سیرت النبی پر اپنی نئی کتاب نظرت النعیم کے ترجمے کی بابت فرمایا تھا کہ ترجمہ تقریباً مکمل ہونے کے مرحلے میں ہے اس کے بعد کمپوزنگ وغیرہ کا مرحلہ ہوگا گدارش ہے کہ ایک ایک جلد کی تباعت کا مرحلہ وار انتظام کر لیں اس طرح خریدنے والے پر بوجھ نہیں پڑے گا دوسرے تباعت کے دوران مالی معاملات بھی آڑے نہیں آئیں گے فرمائیں کہ پہلی جلد کب تک دیں گے بات یہ ہے یہ اتنا آسان اور سیدھا کام نہیں ہے اصل میں اس پوری کتاب کے لیے جو انہوں نے ہم پہ شرط آئیت کی ہے امام کعوہ صاحب نے وہ یہ کہ اس کا ترجمہ کریں ایک مترجمین کا بورڈ اس کو اپروو کرے اس کے بعد کسی یونیورسٹی کا ہیڈ آف ڈی ارابک ڈیپارٹمنٹ اس کو اپروو کرے اور تیسرے وہ کمیٹی اپروو کرے جو وہاں مکہ میں امام کعوہ صاحب نے بنائی ہوئی ہے اس سے پہلے ہمیں شائع کرنے کا نہ حق ہے نہ اجازت یہ کام اصل میں اتنا پھیل گیا ہے اور اس کی لیے مجھے اتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑ رہی ہے مترجمین کی ہماری جماعت سچی بات میں بہت محنت کی ہے لیکن جب ہم نے اس کو دیکھا ہے تو بڑی غلطیاں نکل آئیں اس میں آواز کے لئے ترجمہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے ایک ڈیٹھ جلد رہ گئی وہ تو رہ گئی ڈیٹھ جلدی قریب رہ گئی ہے بارہ جلدیں دس ہزار شفے ہیں اور جب اردو میں شفے گی تو وہ پچیس جلدیں بنیں گی ایک بہت بڑا مارکہ آرہ کام ہے دعا کریں کہ یہ ہو جائے اور اس میں کچھ معاشی مشکلات بھی ہمیں رہیں بہنال یہ کام اللہ کرے گا ہو جائے گا لیکن یہ اس میں جلد واضح ممکن نہیں ہے اس میں ایک سال سے کم پہلے ہوتے ہوئے مجھے یہ نظر نہیں آرہا بخاری شریف کے حدیث ہے کہ حضور نے فرما کہ اس طرح نماز پر جسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو جب بخاری میں ہے کہ حضور رفعہ دین کرتے تھے آپ دیکھ یہ بچے والی بات ہے بخاری نظر حضور رفعہ دین ثابت ہے کہ حدیث کی پچاس کتابوں میں حضور رفعہ دین نام کرنا بھی ثابت ہے تو یہ بچے والی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ لوگ وہ بھی ثابت ہے وہ بھی ثابت ہے تو وہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے اس میں آپ حضور کی ذات کو ایک خانے میں کیوں بند کرتے ہیں کہ حضور نے صرف یہی کیا ہے یار باقی محدثین کو بھی مان لو وہ بھی احادیث ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ کبھی رفعہ دین کر لیا کرو کبھی نہ کیا کرو تمام احادیث پر عمل ہو جائے ایک لطیفہ سنا دوں ہمارے ہاں اچھرہ کی جامع فتحیہ میں بابا مستقیم ہوا کرتے نادینہ تھے اور وہ طاقت والے تھے تو ایک نوجوان بیشارہ کوئی قسمت کے مارا آگیا جب نماز کی جماعت ہوئی تو اس نے کہا امام میں پڑھا گل ابدال لین تو اس بیشارے نے اونچی آواز میں کہہ دیا آمین اب وہ ہنفیوں کی مسجد میں کوئی اونچی آواز سے آمین کہہ دے تو وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی باہر کے مخلوق آ گئی ہے تو لوگوں نے اس بیشارے کو گھیر لیا کہ تمہیں اونچی آواز سے آمین کہا خضر نے کہا یہ بھی حضور سے ثابت ہے میں نے آمین ہی کہا یار میں نے کسی کو برا بلا تو نہیں کہا تو بابا مستقیم نے کہا مہدی پسلیاں پڑنا یہ بھی آمین کٹ ساری بات آئی گئی ہو گئی اس کے بعد ہمارے بزرگ تھے میاں اسلام صاحب وہ حج پہ گئے تو بابا مستقیم نے کہا میاں صاحب میرے وقت دعا ضرور کرنی تس حج رہی بہت اچھا اب جو میاں صاحب حج کر آئے تو بابا مستقیم آگیا میاں صاحب میرے وقت دعا کی تھی ہاں ہر نماز میں تیرے وقت دعا کی تو میں ہر نماز یاد اندر سے مزاق نہیں مزاق نہیں کر تم ہر نماز میں مجھے یاد آجاتے تھے اور میں ہر نماز میں تمہارے لئے دعا کرتا مزارین یہ ہر بھی ہم بنائیں یار کوئی آمین کہ لیتا ہے تو اس کے پیچھے نہ پڑھو کوئی نہیں کہتا ہے تو اس کے پیچھے نہ پڑھو حدیث سے یہ بھی ثابت ہے حدیث سے یہ بھی ثابت ہے جھگڑا کیوں کرتے ہو جھگڑے کی ممانیت جس سے ممانیت ہے اس سے رک جاؤ اللہ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ میں نے تم کو اور تمہاری اولاد کو نبوت اور امامت دی سورہ الہجرات میں اللہ نے حضرت محمد ختم کرنے کا اعلان کر دیا جبکہ امامت ختم کرنے کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں آیا کیا امامت آج بھی جاری ہے اور کس شکل میں جاری ہے یہ سوال کچھ شمج میں جس کو قائد بنا لیتے ہو وہ تمہارا امام ہے کیا یہ امامت نہیں ہے اس وقت دنیا پہ امریکہ کی امامت ہو رہی ہے کیا یہ امامت نہیں ہے ہاں منتقل ہوتی ہے جدھر جدھر علم چلا جاتا ہے خلافت امامت خود ہی ادھر کو منتقل ہو جاتا اس لیے کہ خلافت اور امامت جو ہے اس کی بنیاد ذکر اور تسبیح نہیں ہے علم ہے ہمیں جب خلیفہ بنایا گیا تھا تو ہم علم کے امتحان میں پاس ہو گئے تھے پریشتے فیل ہو گئے اس لیے ان کو خلافت نہیں دی ہمیں دے دی اور اب علم کے امتحان میں ہم فیل ہو گئے ہیں وہ بد وقت ہم سے آگے نکل گئے ہیں اس لیے وہ امامت کر رہے ہیں امامت کی بنیاد علم ہوتا ہے علم جدھر جدھر مڑتا چلا جائے گا خلافت اسی کوچے میں خود بخود منتقل ہوتی چلی جائے پاس انفاس اور ذکر کے دوسرے طریقے جو صوفیہ کے ہاں رائج ہیں ان کے بارے میں کچھ فرمائے ان سب کی وہی حیثیت ہے جو جھوڑ و کراٹے کھیل میں کی ہے اس سے زیادہ کچھ ہے یا رات کو وہ کیا ہوتا ہے جی یوگا جو کرتے ہیں مفید کام ہے یا صبح کی سیر یا کوئی اور مفید کام لیکن اس کو دین کا جب آپ نے حصہ بنایا تو ہم آپ پہ بیدت کا فتوہ لگا دیں گے دین کا یہ حصہ نہیں ہے آپ بے شک سانس کھینج کے ذکر کی ضربیں لگائیں اور یہ رات کو لگائیں دن کو لگائیں وہاں چوک بازار میں بیٹھ کے لگائیں لوگ کہا کہ یہ دین کا حصہ ہے یہ قرآن میں ہے یہ سنت میں ہے ہم کہیں گے کہ آپ بدتی ہیں جاہل آدمی ہیں کریں آپ جی سے گھر کے ہم بھی ذکر کیا کرتے ہیں یہ بیٹھ کے دل ہی دل میں ہم ذکر کرتے ہیں مسجد میں بھی کرتے ہیں لیکن میں سب سے کہتا ہوں کہ اس کو دین کے لئے تعویز دیتے ہیں کہ اللہ تعالی بیٹھ دے کیا یہ تعویز لینا جائز ہے جمعان صاحب کے اپنے بیٹے کتنے ہیں یہ ذرا پوچھ لینا اس قسم کی باتیں غلط ہیں دعا مانگیں اللہ تعالی سے اس دعا کی کیفیت جو ہے وہ تعویز سے زیادہ ہے تعویز کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ بتاتے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ سے ملفوزات میں ایک واقعہ پڑھا ہے وہ تعویز نہیں دیتے تھے تو ایک جوان کی کسی سے محبت ہو گئی اور اس کے عشق میں محصوب شام رات بھر روتا پھر رہا ہے پاگل ہوا پھرتا ہے اور سفارش لے کے آگئے مولانا گنگوہی کہاں کہ تعویز دے میری اس سے شادی ہو جائے اور مجبور کر کے وہ مولانا گنگوہی سے لے گئے تعویز وہ تعویز لینے کی دیر تھی کام بن گیا شادی ہو گئی اب وہ بڑا خوش اور لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تعویز تو ہمیں بھی وہ لے کھولا اس کو پڑھو اس میں جو لکھا ہوا لکھا ہویا تھا کہ اے اللہ یہ تعویز عویز کا کام میں جانتا نہیں اور یہ میری مانتا نہیں تو اس کا کام کر دے وہ صرف دعا ہوتی کہ اے اللہ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں اب تو اس کا کام کر دے میری اس سے زیادہ تعویز کی کوئی حقیقت نہیں اور یہ سارے کا سارا چکر یہ دین سے ثابت نہیں ہے دین کا حصہ نہیں ہے اور یہ اللہ کا کلام اور یہ سب چیزیں اور ہم کام کے لیے نہیں ہیں دیکھئے میں آپ بتاؤ خود تعویز بہت ہی معمولی چیز ہے میں کہتا یہ یہ بیٹھ کے ذکر کرنا عبادات کرنا نوافل پڑھنا اور وہ بھی صرف دنیا کی کسی غرص کے لیے یار یہ بھی غلط بات اللہ سے صرف اللہ کو مانگو سب کچھ خود بہت ٹھیک ہو جائے کہاں اتنی فرصت کہ ایک ایک چیز مانتے پھریں صرف اسی کو مانگ لو وہ سارے انتظامات کرتا پھرے گا تجھ سے مانگو میں تجھی کو کہ سب ہی کچھ مل جائے سو سوالوں سے میرا ایک سوال اچھا ہے اور کچھ اور مانگنا میرے مذہب میں کفر ہے اللہ اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لو وہ تعویز کیا ہوتے ہیں ساری خود بخود ہو جائیں یہ جنات جنات کا معاملہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں فلان کوئی جن ہو گئے نکال دو اب سچی بات ہے کہ چیزوں کا بالکل پتہ نہیں اب ایک جگہ میں گیا وہ واقعی ایسی کیفیات تھی کہ مجھے بھی شک ہوا کہ یار یہ تو واقعی جن لگتا ہے بہت ہی تنگ کر رہا تو انہوں کہ اس پر کچھ دم کریں میں کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تو میں نے کہ مہربانی کر چلا جا رہا مجھے کوئی دم بام کرنا نہیں آتا اور تو تنگ کرے گا تو پھر میں چیز کے آجاؤں گا اس دن مہربانی کر تو چلا جا اور اس کی جان چھوڑ دے وہ واقعی چھوڑ کے بھاگیا ہے دعا میں جو طاقت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس قسم کا واقعہ ہو رہا ہو نا تو صرف اس سے کہ دو کہ میں میں تیرا دوست ہوں تو ہمارا کہنا مان مجارے سے غلطی ہو گئی تو اس کو معاف کر دے کیوں تنگ کرتا ہے یار جا اپنا کام کر اور چلے جائے اور یہ عام طور پر ہوتا ہے یہ وضائع یہ سارے اور یہ سب چیزیں یہ سچی بات یہ یہ کرنے کے کام نہیں ہے اللہ وہ کام جو حضور نے ہمیں سکھا سورہ فاتح سکھا دی ہے بیماری پہ پڑھو محفظت سکھا دی ہیں یہ اس موقع پہ جہاں جنات پہ نات ہوں یہ پڑھو نظر بد ہو جائے سہر ہو جائے آیت کرسی ہے یہ سب چیزیں پڑھیں اسی سے کام بنیاد باقی یہ جو کاروبار ہے کالے جادو کا جادو کی کارٹ کارٹ کرتے ہیں یہی بدماش ہوتے ہیں یہی اصل کرنے والے ہوتے ہیں یہ پورا دھندہ جو پروفیسر سے اہوان اپنے ساتھ لکھتے ہیں اور بالکل جاہل ہوتے ہیں اگر کبھی اسلامی حکومت آگئی تو ان سب لٹکا دیا جائے براہ مہربانی یہ بتا دے کہ اگر عورت گھر میں اکیلی ہو کوئی مرد نہ ہو تو کیا وہ اپنا دوپٹہ اتا کر گھر کا کام وغیرہ کر سکتی ہے ہاں کر سکتی ہے اگر کوئی ایسا کام ہو لیکن اس کو اللہ سے اور اللہ کے فرشتوں سے پھر بھی کچھ لحاظ ہونا چاہیے اللہ کی نزدیک حقوق اللہ حقوق العباد میں سے کیا زیادہ اہم ہے حقوق العباد زیادہ اہم ہے کہ وہ بیق وقت حقوق العباد بھی ہیں اور حقوق اللہ بھی ہیں کہ وہ اللہ کے مقرر کردہ ہیں اور ان میں کون سے حقوق اسلام کو ڈومینیٹ کرتے ہیں حقوق العباد ہی ہیں روح اور نفس میں فرق وضاحت سے فرما دیجئے نفس ادنا درجے کی چیز ہے جبکہ روح ادنا درجے کی چیز ہے یہ انسانی شخصیت کے پرت ہیں جس انسان تک دین اسلام نہ پہنچ پائے اور وہ کافر ہو کر مرے تو کیا اس میں اتنا قصور ہے یا کون قصور وار ہے جتنا قصور وار وہ ہے اتنا ہی قصور وار ڈاکٹر ملک غلام مرتضی بھی ہے جو اس تک اسلام نہیں پہنچ آسکتا اگر اس کو سزا کچھ ملی تو شاید کچھ جوتے ادھر بھی پڑھنا ہے اس لیے جو جو آدمی کفر کے حالت میں مر رہا ہے اور اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ضرورت میں نے پچھلے اتوار میں بھی کہی تھی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم دین کو اس کی اصلی شکل میں حکمت کے ساتھ سائنٹیفک انداز میں لیٹسٹ ٹکنالوجی کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر یہ سب سے بڑی ضرورت ہے یہ سب سے بڑا کام میرا مسئلہ یہ کہ میرے بیٹے بہت نالائک ہیں ایک نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں اپنے اس شوق میں جنونی ہے بہت زیادہ تنکر رکھا ہے اگر اس کی بھلائی کیلئے اس کے کبوتر نکلوا دیے جائیں تو کیا اس کا کوئی گناہ ہوگا جب کہ آج کل گرمیوں میں وہ سارے دن دھوپ میں چھت کے اوپر ان کے پاس دھوپ میں بیٹھتا ہے دوسرا سگریٹ بہت جاتا پیتا ہے اس کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے وظیفہ یہ ہے کہ دونوں کو قرآن وزید پڑھائیں وہ وقت جو ان کو قرآن پڑھانے جو ان کی اصلاح کا تعلیم و تربیہ کے وقت وہ آپ نے گوا دیا اب جب وہ ایک سانسے میں ڈھل گئے اب آپ ان کی اصلاح کرنا چاہتی ہیں اللہ تعالی آپ کی دعائیں قبول کرے بہرحال ایک وظیفہ بتائے دیتا ہوں کہ جب وہ سو رہے ہوں تو ان پہ سورہ اخلاص اور سورہ علم نشرہ دونوں پڑھ کے دم کر دیا کریں اور ان کی اصلاح کے لئے دعا کیا کریں اگر کوئی اپنے گھر میں برکت لیے قرآن کھانی کروا ہے اس کے بعد لوگوں میں کھانا وانا تقسیم کر دیا جائے یا پھر کھانا وانا نہ بھی تقسیم کیا جائے وہ یہ کام شرف اللہ کے نام پہ کیا جائے اس میں کسی غیر اللہ کا نام نہ ہو تو کیا اس کا کوئی گناہ ہے یہ بلکل کوئی گناہ نہیں ہے پڑھنے میں کیا گناہ ہوگا لیکن ایک بات میں ارز کر دوں کہ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ادنا درجے کی ہوتی ہیں ہمارا اتنا ٹائم کنزیوم کر لیتی ہیں کہ ہم اصل مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں اس نیکی کے نیکی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے گران خانی کے نیکی ہونے میں کھانا کھلانے میں کوئی شک کی بات نہیں گولیو کو کھلائیں تو اور زیادہ نیکی ہوگی فائدہ ہوتا کچھ عربی پڑھ لیتی کچھ قرآن سمجھ کے پڑھ لیتی اپنے بچوں کو پڑھ لیتی یہی وقت اگر اس مقصد پر صرف ہو جاتا تو یہی نیکی آپ کی جو ہے پہلے کے مقابلے میں کرو ہونا زیادہ ہوتی حضرت موسیقی والدہ کا نام بتا دیں مجھے یاد نہیں جاتا اللہ والوں کو زہر نہیں دیں گے تو کیا دیں گے ان کو کوئی وہاں جا کے بادام کا جیوس کلائے گا زہر ہی دیا جاتا ہے ہمارے بھائی اور بھانجے کے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی انہیں صحت کامل آتا فرمائے ان کا آپریشن ہو چکا اللہ مشفہ کاروباری نقصانات کی وجہ سے مقروض ہو چکا ان دعا کریں ان کے لئے بھی دعا کریں اللہ اید اللہ اید اللہ نصر میں آج کے لئے ایک دعا قصر سے مانگتا ہوں کہ اہلا میں اس ہر شخص کا مقدمہ تیری عدالت میں دائر کرتا ہوں جو شخص میری غیبت کرتا ہے یا مجھے جانے میں کسی سے جاتی ہو جائے تو اے اللہ تم مجھے معاف فرما کیا یہ دعا درست ہے درست تو ہے لیکن ضرورت نہیں وہ مقدمہ خود بخود پہنج جاتا ہے آپ کو مقدمہ درج کرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی عدالت اور اللہ کی پولیس بہت تیز ہے ہر غیبت کرنے والے کا مقدمہ خود بخود درج ہو جاتا ہے کیا حضور اکرم صلی اللہ ازان دی تھی اور کیوں نہیں قرآن مجید میں صحابہ کا نام کا زیادہ ذکر ہے قرآن مجید میں صرف ایک صحابی کا نام مذکور ہوا ہے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعلان ہوگا میرے علم میں نہیں کہ حضور نے ازان دی تھی یا نہیں دی تھی میرے علم میں نہیں کسی اور عالم سے پوچھ نے آ یہ خاور بڑ صاحب کا اشتہار ہے قرآن ہاؤوس لاہور کے زیر احتمام منفرد انداز میں فہم قرآن کے پروگرام تین مرحلوں میں آسان کورس ڈیڑھ ماہ ایڈوان کورس دو ماہ اور ڈپلوما کورس تین ماہ اور گیار ہواں آسان کورس سترہ اپریل تا تیس مئی صبح سات بجے سے آٹھ بجے روزانہ یہ سکولوں اور کالیجوں کے لئے ہے اور بار ہواں آسان کورس یکم یون تا پندرہ جون صبح آٹھ سے دو بجے روزانہ طلبہ اور سات جا کے لئے یہ نون پروفٹیبل نون پولٹیکل نون سیکٹیرین سینٹر ہے خواتین کے لئے انتظام موجود ہے اور مدرس ہیں پروفیسر خاور بٹ صاحب فاضل جامعہ پنجاب اور فاضل امام محمد بن سعود یونیورسٹی جامعہ بریدہ قسیم سعودی عرب جامعہ ریاض اور ایڈریس ان کا ہے قرآن ہاؤس نائن اوور ٹو جیل روڈ گلبرگ پانچ لاہور بالمقابل خانہ فرہن یہ ہمارے بھائی خاور بٹ صاحب جو ہیں یہ دوسری فرد حاشمی شاہب آئیں دعا کرلیں اللہ حمد محمد مبارس ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی آفرت عرس وقناز بنا اللہ این تعفو لیت حب اللہ وفا اے اللہ قرآن مجید کو ہمارے لئے ذریعہ الحجات بنا دے اسے ہمارے لئے وسیلہ اور اسے ہمارا سفارشی بنا دے اسے ہمارے لئے حجت بنا دے اسے ہمارے خلاف حجت نہ بنا تلاوتہ آنا اللہ وآنا آن نحا واجعل لنا حجت یا رب العالم وصل اللہ لرحمت یا رجالت اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤ اور ہمارے والدین اہل اعیال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین